اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بیٹا پیدا ہونے کا وظیفہ کے اوپر بات کریں گے یہ وظیفہ صرف دو سے تین منٹس کا ہے اور ہفتے میں صرف ایک دن ہی اس وظیفہ کو آپ کر لیں تو اللہ کی پاک ذات آپ کو ضرور بیٹا عطا کرے گی انشاءاللہ کچھ لوگ بیٹی اور جبکہ کچھ لوگ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں مگر اسی طرح ہماری کچھ بینیں سسرال میں اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ ان کے سسرال والے بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں جبکہ اللہ کی پاک ذات ہی ان کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے بے شک اللہ کی پاک ذات اس کو بیٹا ضرور عطا کرے گی کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اللہ کا یہ پاک نام یا باریو یا باریو کا ورد صرف دس بار کریں اول و آخر درودِ ابراہیمی کو لازمی پڑھ لیں یعنی کہ یا باریو پڑھنے سے پہلے اور یا باریو جب آپ دس دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد درودِ ابراہیمی کو تین تین بار لازمی پڑھ لیں یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا پھر جمعے کی نماز کے بعد یا پھر اثر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں مگر اللہ کی پاک ذات پر پورا یقین رکھ کر ہی اس وظیفے کو پڑھنا بہتر ہے اگر آپ اس وظیفہ کو جمعہ کی نماز کے بعد ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے وظیفہ کو کرتے وقت ناغا نہ کریں اگر ناپاکی کی حالت میں ہوں تو میاں بیوی مل کر بھی اس عمل کو مکمل کر سکتے ہیں جب تک بیٹا نہ ہو جائے یہ دو منٹ کا عمل جاری رکھیں وظیفہ کرنے کی اجازت عام ہے خواتین مخصوص ایام میں اس عمل کو نہ کریں یہ آپ نے خود کرنا ہے یا میاں بیوی میں سے کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے عمل کو کرنے کے لئے پورے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں تو زیادہ بہتر ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ